دوستوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ MCV کے کنیکشن کس طرح کریں گے وہ پہ پورے پورے کنیکشن یہاں آپ نے یہ کنیکشن سیکھ لیے تو آپ جتنے امرجی MCV اپنے اسٹال کر سکتے ہو لگا سکتے ہو بڑے آسانی سے کنیکشن کر سکتے ہو یہ دوستوں میں آپ کو تھوڑا ویو دکھا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کام کیا ہے دو کمرے کا کام تو ہم نے وہ کام کیا ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے کام کی کلیرٹی دکھا رہا ہوں یہ میں نے کیا ہوا ہی انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہے اور اس وائرنگ میں دوستوں کچھ زیادہ تر پوائنٹ نہیں لگے ہیں یہ گاؤں کی وائرنگ ہے اپنے ہپڈوس میں تو دوستوں میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں کس طرح سے کام کیا ہوا ہے میرے یہ میرا کیا ہوا کام ہے دوستوں اور دوستوں بہت ہی اچھا کام ہے یدی آپ وائرنگ کا کام کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیا آپ کوئی information چاہیے وائرنگز related یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں کام تو ہمارے ویڈیو کو آپ سبھی ویڈیو آسانی سے دیکھئے اور سیکھئے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع ہم آگے ہیں اپنے ایم سبی باکس پہ ایم سبی باکس ہم نے یہاں لگایا ہے وہ لسٹ میں جا کر کے جو آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں سے ہمارا میٹر لگا ہے وہاں میٹر سے ہماری لائن یہاں تک ہم نے نکالی ہے کیونکہ یہ دو کمرے بعد میں بنائے ہیں اور پرانا مکان ٹچ میں ہے اس کے یہ دوستو دوسرا روم ہے یہاں پر یہ دیکھیں سویچنگ لگی ہے ریگولیٹر لگا ہے ساکٹ لگی ہے یہ سب دوستو لگا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ سیلنگ روز ہے یہاں سے ہم نے یہ کیول ڈیش کے لئے انڈرگراؤنڈ ہی ڈالی ہے اکثر لوگ ابھی انڈرگراؤنڈ ہی ڈالتے ہیں جو ڈیش وگیرا کی کیول ہے تو دوستو یہ کام کیا ہے تو ہم ایم سی بی باکس پر آ جاتے ہیں یہ میٹر لگاوا ہے اور یہاں سے یہ جو ایم سی باکس کے ساتھ یہ پرانے گھر کا ایم سی باکس ہے ہم نے اس کے لئے الگ لگا یہاں پر جگہ بھی کم تھی تھوڑی تو ہم نے پھر وہیں پر ہی الگ سے انسٹال کر دیا ہماری وائر بھی یہاں بچ گئی تو ہمیں یہاں وائر بھی جادہ لانی پڑتی تھی الگ الگ سرکٹ کی یہ دوستو یہ ہے ہماری ڈی پی جس کو کیا مین سوچ بھی کہہ سکتے ہیں ڈی پی بھی یا آئیسولیٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ڈبل پول کا آتا ہے 32 ایم پیر کا ہم یہاں لگانے جا رہے ہیں ایسے 32 ایم پیر کی بھی جرورت نہیں ہوتی ہے تو ہمیں 32 کا ہی ملا کیونکہ جب یہ سمان لے آئے میرے بھائی جن کا کام کرنا ہوں تو ان کو 32 ایم پیر کا ہی ملا یا ہم 20 کا 16 کا بھی لگا سکتے ہیں یہ 16 ایم پیر کی اور ایک یہ 10 ایم پیر کی اور 16 ایم پیر کی ہے یہ جو c10 ہے یہ اس کی ایم پیر کی شمتہ لکھی ہوتی ہے mcb کے اوپر اور یہ بڑیہ کمپنی کی ہے دوستو mcb اور میں اس کی مارکٹنگ تو نہیں کر رہا پر اچھی ہے میں نے بہت جگہ لگائی بھی ہے تو یہ زیادہ خراب نہیں ہوتی اب میں آپ کو اس کی تار دکھاتے تھا ہوں جو ہم نے نکالے ہوئے ہیں یہ وائر جو ہے نا دوستو یہ ہمارے ہے پانچ وائر تین وائر تو دوستو ایک ایک وائر تو دونوں کمرے کا ایک مین مین سرکٹ ہو چکا ہے اور جو ہماری ایک اس میں نیوٹل ہوگی تین وائر تو ہمارے یہ ہوگے اور دو ہمارے جو میٹر سے آئے ہوئے نا یہاں کے لیے مین لائن مثل نیوٹل اور فیس یہ وہ ہو گیا جو پریس لے کر کے آیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ہے دوستو ہماری جو پریس ہم نے لائی ہے ہم نے اس میں مارکنگ کی بھی ہے اور یہ وائرنگ ہم نے پہلے ڈالی بھی تھی تارہیں اس کی تو کیا ہوا کہ دوستو اس میں پوٹی بغیرہ پینٹ بغیرہ کرنے کے بعد ہی ہم اس کو وائرنگ کر رہے ہیں کیونکہ بورڈ بغیرہ کی فیٹنگ اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے ہی بورڈ کر دیں گے تو سویچز بغیرہ گندے ہو جاتے ہیں میں بھی یہ رائے دوں گا پہلے آپ پوٹی بغیرہ جو پینٹ بغیرہ کرانا آئے مکان والی کو بول دیں کلسٹر کے بعد تو اس کے بعد ہی آپ اس میں شیٹ بغیرہ لگائیں اور تارہ بغیرہ پہلے ہی ڈال دیں کیونکہ دیوالے پھر گندی ہو جاتی ہے تارہ کینستے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری تارہ آئی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو ٹیپنگ کر لینی ہے اچھے سے اور تھوڑی ایکسٹرہ ہی رکھنی ہے تار یہ ہم نے یہاں پر یہ نیوٹل ڈال والی جو وائر ہماری کمروں سے ہو کر آئی تھی سرکٹ کی تو ہم نے اس کو مہال کر دیا ہے اور یہ والی جو دوسرے والی نیوٹل کی ہے یہ بھی ہماری یہیں پر ہی لگے گی میں بتا دوں گا آپ کو یہاں پر تو یہ نہیں لگے گی پھر میں آپ کو پتاتا ہوں ویڈیو میں آگے کہاں ہوگی ان سے یہ نیوٹل ہے ہمارے نیوٹل کا کنیکٹر یہ ہوتا ہے تو ایم سی بی بوکس میں جہاں بھی اتنے سارے ٹرمینل آپ کو دکھائی دیں اس کو اچھے سے ٹائٹ بھی کر لیں اور ٹرمینل کو بھی آپ چیک کر لیں کہ کہیں بوڈی کے ساتھ ٹرز تو نہیں ہے یہ ہم نے ایم سی بی ہے ایم سی بی کے کنیکشن یہ ہمارے انراغ شرمہ جی کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ ہی کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں میرے ساتھ کافی آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں ان کو تو وائرنگ کے کام میں میں اکثر ان کو ہی لے جاتا ہوں ساتھ ایک کرن ہے کرن بھی میرے ساتھ ہی ہے یہ دو میرے ساتھ آتے ہی آتے ہیں وائرنگ کا کام کرنے تو اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں دوستو اس کنیکشن کرنے کے لئے میں آپ کو بتا دوں آپ کو چھوٹ چھوٹی لوپ لے لینی ہے ابھی جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس طرح کی لوپ لینی ہے آپ نے اور اس کو اس طرح سے مطلب کے جو دس ایمپیر کی ہے اور اپنا آپ دس ایمپیر کی جگہ آپ چھ ایمپیر کی بھی لے سکتے ہو اس میں کوئی بات نہیں اس میں دس ایمپیر کی بھی آپ لے سکتے ہو پرة اس میں میں نے دو کمروں کا لڑ ایک ساتھ ڈالا ہے تو میں نے دس ایمپیر کی ہی سونچا کہ دس ایمپیر کی لگا ہوں کیونکہ لوڑ جیادہ رہے گا ایک ہی سرگٹ ہے دونوں کمرے گا اور جو پاور کا ہے پاور کا بھی ایک ہی سرگٹ ہے دونوں کمرے کا جز ��� plus دونوں کمرے پاور کے پونٹ ہے وہ ایک ہی سرگٹ ہے وہ میں سولہ ایمپیر سے دوں گا اس لئے میں نے دس کا لگایا Copy کیونکہ دونوں کا لوڈ ایک ایم سی بھی پرپڑنا ہے الگ الگ نہیں لگانے کی یہ انہوں نے مالک نے کہا تھا کہ بہت ہے اتنا ہی ایک سرکٹ بنائیے آپ تو ہم نے اس طرح سے نہیں تو ہم ہر کملے کا الگ الگ سرکٹ بناتے ہیں تو اس طرح سے کام ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے ان کو نیچے سے شورٹ کر دینا جس طرح سے سوچ بورڈ والا میں نے آپ کو ویڈیو بتایا تھا اسی طرح سے آپ نے ان کو بھی نیچے سے آپ نے شورٹ کر لینا جس سائیڈ یہ آپ ہوتی ہے آپ پوزیشن میں آتی ہے نیچے کو سیدھی رکھیں گے اس پر لکھا بات ہے آپ کو پتا چل جائے گا سیدھا کدھر کو ہے تو آپ نے نیچے لی طرف کی ایک ایک ٹرمینل میں چھوٹی چھوٹی لوب بنا کر کے ان کو آپس میں شورٹ کر دینا ہے یہ والی لوب کو اس کو اس سے اس کو اس سے اب یہ سائیڈ والی ہے اس میں لائن لکھا ہوتا ہے ایک سائیڈ پر اپنا جو آئیسولیٹر ہے تو لائن والی سائیڈ ہی آپ پھیس لگائیں چھوٹ کریں اور ایک ٹرمینل آپ انسولیٹر کا چھوٹ دیں آئیسولیٹر جو آپ نے لگایا ہے سوری انسولیٹر پول راؤں میں آئیسولیٹر جو آپ نے لگایا ہے اس کا ایک سیرہ آپ چھوٹ دیں ایک سائیڈ آپ کا نیوٹل جائے گا کیونکہ یہ بے شک ایک ساتھ آن آف ہوتا ہے پرانتو یہ مین سویس کا کام کرتا اس میں نیوٹل فیس ہوتا ہے دونوں الگ الگ ہوتی ہے ایم سی بھی اندر سے تو یہ اوپر لیزائیڈ کے ٹرمینل ہے اس میں لوک ہوتے لوک اوپر کھینس کے ہم اس میں پسا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہاں کنیکٹ کر دیا یہاں تینوں شوٹ کر دیئے ہم نے اب ہم آپ کو باکس میں دکھائیں کہ اوپر ہم نے اس سے پسا لیا ہے پار اب یہ دیکھیں جو نیوٹل کا وائر ہے ہمارا نیوٹل کا وائر ہے تو یہ پتی لگی ہے جو سامنے اس کے اوپر تو ہم اسے یہاں کنیکٹ کر دیتے ہیں ویڈیو کا کوالٹی تھوڑا دھوندلہ آ رہا ہے شاید کیمرہ لگات کرتی ریکوڈنگ کرتے بغیر ہم نے یہ تھوڑا چیک نہیں کیا اس کے لئے شما چاہوں گا تھوڑا بہت اس میں مسٹیک ہو جائے تو تو دوستو اس کے بعد ہمارے دو تارے تھی ایک سوالا ایمپیئر کی تھی اور ایک تھی ہماری کتنی دس ایمپیئر کی اس ایم سی بی کے لئے تو ہم نے ان میں ایک اور دو نمبر نشان لگایا ہے ایک روم کا ہمارا دس ایمپیئر کا ہے دو روم کا ہمارا کیا ہے سوالا ایمپیئر کا ہے تم پہلے ایک والا جو ہمارا کنیکشن ہے ہم اسے کر لیتے ہیں جو ہمارا ایک کمرے کی وائرنگ ہے مطلب دونوں کمرے کمبائنڈ ہیں نا ہم اسے کر لیتے ہیں اسے ڈال دیتے ہیں ہم دس ایمپیئر میں دس ایمپیئر میں ڈالنے کے بعد کیا ہوگا کہ جو لائٹنگ کا لوڈ ہے جتنا بھی ہم نے اسی کیوں پر ڈال دیا ہے دس ایمپیئر میں لائٹنگ کا اتنا جاتا لوڈ ہوتا نہیں ہے کیونکہ لوگ LED بلپز یوز کرتے ہیں تو میں دے رائے دوں گا کہ آپ چھ ایمپیئر کا ہی لگائیں کہیں پر بھی آپ MCB انسٹال کر رہے ہیں وہ کسی کمرے کی وائرنگ کر رہے ہیں تو ان کو یہی رائے دیں کہ آپ چھ ایمپیئر کا ہی لگائیں لائٹنگ لوڈ کے لئے اور پاور ہیٹنگ پوائنٹ کے لئے آپ 16 ایمپیئر کا MCB ہی یوز کریں باقی میں نے MCB والا ویڈیو بھی آپ کو بنا کر کسی پہلے والا ویڈیو دے چکا ہوں جس میں کیا آپ کا MCB اور فیوج کے بارے میں اور RCCB کے بارے میں آپ کو پوری کی پوری نالج میں نے اس میں دی ہے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آئی بٹن پہ بھی میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو باقی آپ پلے لسٹ میں جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو اب ہم 16 ایمپیئر کی جو پاور ہے پاور کے لئے ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یہاں سے جو 16 ایمپیئر کی جو ہمارے مین سرکیٹ ہے وہ نچلی سیڈ تو ہم نے سب کو شورٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے دوستو اوپر لے ٹرمینل پچے تھے ہمارے چار ٹرمینل تو دو ٹرمینل تمہارے سنگل سنگل ایمپیئر کے تھے ایک میں ہم نے دس ایمپیئر کا تھا جو کہ ہم نے لوڈ مارا تھا آیا بھا دونوں کمروں کا بلپ پگیرا کا لائٹنگ کا وہ ہم دس ایمپیئر سے کر دیا اور پاور کا ہم نے 16 ایمپیئر سے کر دیا اب دیکھئے یہ اوپر لے والا ٹرمینل نے مارا جہاں ہم نے نیوٹل کنیکٹ کیا تھا وہاں سے آپ نے ایک لپ لینا ہے لپ وہاں آپ نے ایک لپ کو کنیکٹ کر دینا ہے اوپر یہ بلکل بیسٹ طریقہ ہے کوئی بھی انجنئر کوئی بھی الیکشن آپ کو یہ نہیں وہ لگا کہ آپ نے گلت کنیکشن کیے یہ کنیکشن کرنے کا سب سے صحیح طریقہ ہے میں چیلنج دیتا ہوں آپ ہمیں کومنٹ بھی کر سکتے یہاں لگے آپ نے ادھر سے کیوں کیا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی گلتی لگے تو آپ ہم بتا سکتے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں میں وہ گلتی صدارنے کی پوری کی پوری کوشش کروں گا اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں جو ہمارا یہ آئیسولیٹر ہے لگا وائس میں تو آئیسولیٹر کے نیچے ہم نے شورٹ کیا وارو تینوں کے تینوں ہم نے ایم سی بھی نیچے شورٹ کر دی تینوں کو انہیں فیس دے دیا اب اس کا جو یہ سائیڈ یہ سائیڈ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سائیڈ اس سائیڈ پہ آپ کو کیا کرنا ہے جو ہماری میٹر سے مین لائن آئی ہے مین جو لائن آئی ہے میں اس فیس کی جو لائن آئی ہے اس کو یہاں پر ہم کنیکٹ کر دیں گے اس سائیڈ آئیسولیٹر کے اس سائیڈ جون سیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیچے سے جون سی سیڈ آپ نے تینوں ایم سی بھی کو آپ نے سپلائی دی ہے ٹھیک ہے نیچے شورٹ کیا ہے نا اسی سائیڈ پہ آپ نے اوپر فیس لگا دینا ہے آپ بستی ہے دوست ہماری نیوٹل نیوٹل لگانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے جو مین ہمارا میٹر سے نیوٹل آیا ہوا ہے نا میں اس کی بات کرنا ہوں تو ہم اسے تھوڑا چھل لیتے ہیں تو ہمیں اتنا چھل لیں گے اسے اور اچھے سے آپ کا چھل لے کے بتاؤں کیا کرنا ہے آپ نے اسے واپس موڑ دینا ہے واپس تاکہ یہ ٹائٹ اچھے سے ہو جائے اور نکلیں نہیں ٹھیک ہے دوستو تو ہم کیا کریں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم اس کو اسی کے ساتھ والی جو ایم سی بھی تھی نا آئیسولیٹر کے ایک میں تو ہم نے فیس لگا دیا اور دوسرے میں ہم کیا کرنا ہے نیوٹل کو کنیکٹ کر دینا ہے اوپلی سیڈ سے نچلی سیڈ سے نہیں اوپلی سیڈ سے بھئی آپ بولو گئے آگے سرکٹ کہاں جائے گا کنیکشن یہ پورا ہو پورا نہیں ہوا ہے کنیکشن دوستو ابھی جو نیوٹل ہے نیوٹل کا مین کام رے رہا ہے جو کہ ہم ابلاشٹ میں کریں گے اور اس کی اچھے سے آپ پیکنگ کر لیں تار کی جو وائر سیس میں سیٹ ہو اور ہمیشہ ایم سی بی باکس پر ایکسٹرا وائر رکھے ہمیشہ کیونکہ کبھی جل جاتی ہے ایم سی بھی خراب ہو جاتی ہے سپارک ہو جاتی ہے ٹریپ نہیں ہوتی تو کیا ہے کہ ہم یہ تار کی جڑتو پڑتی ہے جوائنٹ پڑتے رہتے ہیں تو اویشہ کام نہ کریں ہمیں ایک لیوپ لے لیں گے اور جو اوپر لے والی نیوٹل ہم نے جہاں پر روم کا نیوٹل جوڑا تھا وہاں سے ایک لیوپ لے لیں گے اور اس کو جس سینڈ ہم نے اوپر نیوٹل کی وائر جوڑی ہے نا جون سی سائیڈ آئیسولیٹر میں ٹھیک ہے ایم سوچ بول لی جی آئیسولیٹر کچھ بول لی تو اس کے نیچلی سائٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہ تار جوڑ دینی ہے کس کی جو اوپر سے آپ لوپ لیں گے اب ہوگا کیا کہ ہم نے فیس نیوٹل اوپر سے دے دیا جیسے ہم اس کو اون کریں گے فیس نیوٹل نہیں چاہے گا فیس اپنا لیٹ سائیڈ آ جائے گا اور جو نیوٹل ہے وہ رائٹ سائیڈ آ کر کے سیدھا اوپر نیوٹل چل جائے گا اور وہ سیدھا کمرے میں چلے جائے گا آپ سمجھ چکے ہیں نا بات کو یدی آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوجن رہے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا بھائی اور بناو تو میں دیبلی ایک بہت ہی اچھا سپیشل آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا ایم سی بی کے کنیکشن کا اور اچھے طرح سے سمجھا دوں گا دوستو یدی آپ چاہیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہم ویڈیو بنا کر کہ آپ کو دے دیں گے سپیشل ایم سی بی ایم سی بی کا دوستو ٹھیک ہے آپ کومنٹ ہمیں کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوستو پلیز سسکرائب تو آپ کری دینا یار دوستو کیا گھستا ہے آپ کا سسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو میں اگلی ویڈیو بناوں گا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ کو نولیج بھی ملتا رہے گا جیدی آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے رکھ دیجئے جب بھی میں کوئی وائرنگ کا ویڈیو ہے وائرنگ کا ویڈیو بھی ڈال دوں گا آپ کہو گے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو